اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوپ سو یو آر فائن آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ آئلہ ریڈیل میکنیزم ہے ہم پڑھ رہے تھے سرفیس کیمیسٹری ایمیسی کیمیسٹری پارٹ ٹو فیزیکل کیمیسٹری میں یہ ٹاپک ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سپیشل پیپر جو فیزیکل کیمیسٹری کا ہوتا ہے فیزیکل کیمیسٹری کی سپیشلیزیشن رکھی ہوتی ہے اس میں ہم جو مین ٹاپک ہے نا وہ ہے ہم نے دو گیسز لئی ہیں ٹھیک ہے ہم نے دو گیسز لئی ہیں فارکزمپل یہ کنٹینر لے لی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ہم نے کیا لگایا ہے ایڈزوربنٹ ایڈزوربنٹ لگا لی ہے جس پہ آپ کے ایڈزوربیٹ گیس نے کیا ہونا ہے ایک گیس ہی ہے ایک گیس ہی ہے یہ اے گیس آئیلر ریڈیل یہ کہتا ہے ایک گیس آ کے ایڈزورب ہوگی ایک گیس کا ریکٹنٹ جو ریکٹنٹ ہوگا ایک ریکٹنٹ ایڈزورب ہوگا دوسرا ریکٹنٹ گیشز فارم میں اس کے ساتھ آ کے کیا ریکشن کرے گا اور کیا بنائے گا سی بنا دے گا یعنی پروڈکٹ بنا دے گا پی بنا دے گا ٹھیک ہے آئیلر ریڈیل میکنزم جو کہتا ہے وہ کہتا ہے پہلا ریکٹنٹ ایک ریکٹنٹ گیٹ اڈزارب ان کے سرفیس آف کٹلیسٹ ایک ریکٹنٹ کہاں پہ اڈزارب ہوگا سرفیس آف کٹلیسٹ پہ ہوگا اور سیکنڈ ریکٹنٹ اڈزارب نہیں ہوگا بٹ انسٹیڈ اٹ انٹریکٹ ویٹ اڈزارب ریکٹنٹ وہ انٹریکٹ کر کے پرڈکٹ فارمیشن کر دے گا وہ پرڈکٹ الٹی میٹی ہمارے پاس آ جائے گا ایک ریکٹنٹ کیا ہوا اڈزارب ہوا دوسرے ریکٹنٹ دوسرے ریکٹنٹ ان گیشن فارم میں اس کے ساتھ کیا ہوا ریکٹنٹ کی اور پرڈکٹ بنا رہی ہے یہ آئیلر ریڈیل میکنزم ہے اور پیچھے جب ہم نے لینگ میر ہینڈشوڈ پڑا تھا تو لینگ میر ہینڈشوڈ یہ کہتا ہے کہ دونوں کے دونوں کیا ہوں گے اڈزاربنٹ کی سرفیس پر اڈزارب ہو جائیں گے اور ریکٹنٹ کر کے پرڈکٹ بنا دیں گے اب جو ای آر میکنزم یعنی آئیلر ریڈیل میکنزم ہے دونوں ریکٹنٹ کیا ہوں گے اڈزارب ہوں گے سرفیس آف کیٹلیسٹ پہ جہاں پہ لینگ میر ہینڈشوڈ کی بات آئے گی جہاں پہ آئیلر ریڈیل کی بات آئے گی تو ایک ریکٹنٹ اڈزارب ہوگا دوسرا اس کے ساتھ ریکشن کر کے پرڈکٹ بنا دیں گے یا انٹریکشن کر کے اب آفٹر انٹریکشن پرڈکٹ فارمڈ ہو جائے گا پرڈکٹ کہاں پہ ڈیفیوز ہو جائے گا ریکشن ویسل میں آفٹر ڈیز آکشن ٹھیک ہے اب دیکھو اس کی سکیم ہے آئیلر ریڈیل میکنزم کی سکیم ہے کہ ہمارے پاس ایک اے ریکٹنٹ وہ گیس فارم میں ہے جب گیس فارم میں ہے تو وہ کیا ہوگا اڈزارب ہو جائے گا کہاں پہ اڈزاربنٹ کی سرفس پہ ہم ریکشن ویسل کو اس کی سکیم کو کیا دار رہے ہیں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہی اڈزارب ریکٹنٹ جو اے اڈزارب ہوگا ہے اب ایک دوسرہ ریکٹنٹ آئے گا بی جس کس فارم میں ہوگا گیس فارم میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے کیا بنا دے گا سی اور ڈی ٹھیک ہے یہ اوورال آپ کے پاس کیا آگ ہے جی یہ آپ کے پاس پروڈکٹ آگ ہے ٹھیک ہے اب یہی پروڈکٹ کیا ہوگا ڈیفیوز ہوگا ڈیفیوز ہوگے کیا ہو جائے گا یعنی کہ ریکشن ویسل میں ہم اس کو لے جائیں گی اب جو آئیلر ریڈیل میکنزم ہے اکارڈنگ ٹو اکارڈنگ ٹو ای آر میکنزم یہ کہتا ہے ہمارا جو ریٹ آف ریکشن ہے جو ریٹ آف ریکشن ہے وہ دو چیزوں کے پروڈکٹنل ہے ٹھیک ہے کون کون سی ایک فریکشنل فریکشنل سرفیس کووریج آف اے یعنی کہ اے ریکشنٹ اینڈ دوسری کیا ہے پریشن آف پریشن آف بی یعنی جتنا ہم پریشن لگائیں گے بی پہ وہ یہ آکے نیچے کیا کرے گا اے پہ کیا کرے گا ریکشن کرے گا اے کے ساتھ اور کیا کرے گا پروڈکٹ فارمیشن کرتے گا اب ہم ریٹ آف ریکشن کو فریکشنل کبرش سرفیس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پریشن آف بی کو پی بی لکھتے ہیں جو ہمارے پاس ریٹ آف ریٹ کس کے پرپورشنل ہو جائے گا ٹھیکٹا اے انٹو پی بی آگ ریٹ جب ہم پرپورشنلٹی اٹھاتے ہیں تو ایک کانسٹ اٹھاتا ہے یہاں پہ کی آر کی آر کیا آ جائے گا کانسٹنٹ آ جائے گا یہ ہمارے پاس ریٹ آف ریٹ آف ایکسپریشنل یہ ہمیں یہ شو کر رہے ہیں کہ ریٹ ٹھیکٹا اے پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اور پریشن آف بی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں یعنی فریکشنل کبری سرفیس آف اے اور پریشن آف بی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے ساتھ ساتھ لکھو کے تو سمجھ آئے گی ساری اب آگے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے اب نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو تھیٹا فار ڈبل سسٹم فار ڈبل سسٹم فار ڈبل سسٹم تھیٹا اے کی ویلیو ہم نے پیچھے نکالی بھی گیا ہے ہم نے پیچھے کیا نکالی تھی جب لینڈ میر ہنڈ شول فار ڈبل گیسز والا کیا تھا تو وہاں پہ تھیٹا اے کی ویلیو نکالی تھی اے پی اے ڈیوائیڈ بائی ون پلس بی پی بی پلس اے پی اے نکالا تھا اب یہی ہماری ایکویشن ریٹ میں ہم پوٹ کریں گے تو ریٹ کیا تھا کی آر پی بی تھیٹا اے کی ویلیو پوٹ کی اے پی اے ون پلس بی پی بی اے پی یہ ہمارے پاس کیا آگیا ریٹ ریٹ کے ایکسپریشن آگے جب ریٹ کے ایکسپریشن آگے تو ہمارے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس ریٹ یہ اوپر جو ایکویشن یہ میں نے لکھی ہے یہ ریٹ لاؤ ریٹ لاؤ ایکسپریشن ہے فار فار کٹالیٹک ریٹشن آف کٹالیٹک ریٹشن آف ٹو گیسز آن کہاں پہ سالیڈ سالیڈ سرفیس ٹھیک ہے سالیڈ سرفیس پہ کون سا میکنیزم فالو کر رہے ہیں فالو ای آر ای آر فالو ای آر میکنیزم ٹھیک ہے جی اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا بی ہے وہ بی is not a adsorbing species جب بی adsorbing species نہیں ہے تو absorption coefficient for b یعنی بی کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اگر b 0 ہو گیا تو 1 پلس p ab پلس b pb کیا ہو جائے گا approximately equal to b pa ٹھیک ہے جی وہ بات سمجھ جائی تو ہمارے پاس جو rate ہوگا rate کی equation k r p b a pa divided by one plus a pa plus 0 ہو جائے گا تو rate کی equation ہمارے پاس کیا آگئی k r اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ آگیا divide by one plus a pa into pb اب یہ میرا اس طرح لکھنے کا بھی مقصد ہے اب جو آپ کی آپ کی جو bracket میں میں چیز لکھئے bracket میں اب جو میں term bracket میں یہ لکھئے یہ term the term in bracket کس کے ساتھ relate کر یہ relate related to gas a کے ساتھ ٹھیک ہے gas a کے ساتھ relate کر رہی ہے اب اس کے پاس ایک factor ہے ہوں کیا ہے factor a pa اب یہ جو factor ہے نا یہ ہمارے rate of reaction کو which can increase this or decreases the rate اب یہ factor جو ان سے ہے یہ ہمارے rate کو increase بھی کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے decrease بھی کر سکتا ہے ہمارے rate کو increase بھی کر سکتا ہے اور decrease بھی کر سکتا ہے اب اس سے ہمارے پاس following results following results are کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں concluded ہو جاتے ہیں concluded ٹھیک ہے اب پہلا result کیا ہے پہلا case کیا ہے اس میں پہلا case یہ ہے کہ اگر تو اگر when 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 pressure of pa یعنی partial pressure of a is low اگر ہم low رکھتے ہیں partial pressure of gas a ہم low رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا 1 plus a pa is approximately equal to 1 ہو جائے گا تو so equation کیا بنے گی rate والی rate وال equation کیا بنے گی k r a pa p b divide by کیا ہو جائے گا one تو جس کے ساتھ one کو divide کریں وہ value وہ ہی رہتی ہے to k r a pa p b a b constant a k r b constant a rate ہو جائے گا rate kis کے proportional ہوگا p a p b b تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا تو ہمارا جو اگر ہمارے پاس partial pressure partial pressure of gas a جو ہے وہ اگر low ہے تو ہمارا reaction جو ہوگا جو reaction ہوگا وہ جو reaction ہوگا وہ second order reaction ہوگا کیا ہوگا second order reaction اب second والا case دیکھ لیتے second case second case کیا ہے when pa pa is very high is very high اگر ہمارے پاس pa very high ہے تو rate یعنی کہ ہمارے پاس pa very high ہے تو a pa is approximately equal to pa ہو جائے گا ٹھیک ہے تو rate کیا ہوگا k r a pa p b divided by a pa بج جائے گا تو ہمارے پاس یہ cancel ہو جائے گا rate kis k proportional ہوگا k r p b k r p b at اب ہمارے پاس rate kis k proportional ہو جائے k r constant ہے rate pa p b کی proportional ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا first جب ہمارے پاس pa کی value بہت زیادہ high تو یہاں تک ہی تھا جی islet radial mechanism یہ بہت important question ہے بہت بہت پنجاب university میں آتا ہے thank you